موسیقی السلام علیکم دیئر سٹوڈینٹ ویلکم ٹو پنجاب ایجوگیٹر آج کے اس لیکچر میں ہم سورس ڈیٹا انٹی دوائسز کے پارٹ 1 کو ڈسکس کریں دیئر سٹوڈینٹ سورس ڈیٹا انٹی دوائسز ان دوائسز کو کہتے ہیں جن کی مدد سے ہم دریکٹ ڈیٹا کمپیوٹر میں انٹر کر سکتے ہیں سورس ڈیٹا انٹی دوائسز سورس ڈاکومنٹ سے دریکٹ ڈیٹا کمپیوٹر میں انٹر کر سکتی ہیں سورس ڈاکومنٹ سے مراد وہ ڈاکومنٹ ہے جہاں آپ کا ڈیٹا موجود ہے اس میں یوزر کو ڈیٹا کمپیوٹر میں ٹائپ نہیں کرنا پڑتا بلکہ یہ ڈیوائسز دریکٹ ڈیٹا کو کیپچر کر کے کمپیوٹر میں سٹور کر دیتی ہیں سورس ڈاکومنٹ میں فوٹوگراف چیکس پروڈک پرائیس لیول اور فی ووچر وغیرہ شامل ہو سکتے ہیں ایکوریسز سے مراد ہے کہ اس میں غلطی کا چانس نہیں ہوتا کیونکہ ہومنٹ بینگز کو ڈیٹا خود انٹر نہیں کرنا پڑتا بلکہ سورس ڈیٹا انٹری ڈیوائسز اس ڈیٹا کو کیپچر کر کے دریکٹ کمپیوٹر میں سٹور کر دیتی ہیں اس لیے اس میں غلطی نہیں ہوتا آئیں اب دیکھتے ہیں سورس ڈیٹا انٹری کی کتنی ٹائپز ہیں ہم سورس ڈیٹا انٹری کو دو بروڈ ٹائپز خلچہ کیٹھا گریز میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں پہلی ٹائپز میں سکیننگ ڈیوائسز اور دوسری ٹائپ میں آڈیو ویڈیو ڈیوائسز شامل ہیں سکیننگ ڈیوائسز کی مزید چار ٹائپز ہیں جن میں Barco Reader, Mark & Character Recognition ڈیوائسز Faximeal Fax Machine اور Amgen습니다 شامل ہیں اب Mark & Character Recognition ڈیوائسز میں دیوائیڈ مزید پانچ سب ڈائپ موجود ہیں جن میں Manicken in Character Recognition Optical Mark Recognition اپٹیکل کریکٹر ریکنیشن، مگنیٹک سے کارڈ اور سمارٹ کارڈ شامل ہیں۔ اب آڈیو ویڈیو انپوٹ ڈیوائسز میں مزید تین ڈیوائسز شامل ہیں جن میں آڈیو انپوٹ ڈیوائسز، ویڈیو انپوٹ ڈیوائسز اور ڈیجیٹل کیمرہ شامل ہیں۔ آئیں اب ان سب ڈیوائسز کو ہم دیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ لیکن آج کے لیکچر میں ہم بارکور ریڈر اور مارک اینڈ کریکٹر ریکنیشن ڈیوائسز اور اس کی سب کیٹیگریز کو ڈسکس کریں گے۔ باقی ڈیوائسز کو نیکس لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ جس سب سے پہلے بات کرتے ہیں بارکور ریڈر کی۔ بارکور ریڈر ایسی ڈیوائس ہے جو لیزر بیمز کا استعمال کر کے بارکورز کو ریڈ کرتی ہے اور اس میں موجود ڈیٹا کو اس فارم میں کنورٹ کر دیتی ہے جو کمپیوٹر میں سٹور ہو سکے یعنی ڈیجٹل سگنل میں کنورٹ کر دیتی ہے۔ تو اب آپ کو بارکورز کے بارے میں بتاتا چلوں کہ بارکورز ورٹیکلز لائنز ہیں جن کے درمیان سپیس ہوتی ہیں اور ان کی ویٹھ یعنی چڑائی مختلف ہوتی ہے۔ بارکورز کا استعمال نائنٹین سکسٹی میں کیا گیا۔ سٹارڈ میں ان کو انڈرسٹیگل انوائرمنٹ کے لیے استعمال کیا گیا اور تقریباً نائنٹین سیونٹی کے سٹارڈ میں اس کو مختلف آئٹمز کو ایڈنٹیفائی کرنے کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ جو بہت ہی کومن بارکورز ہیں ان میں یو پی سی اینڈ آئی ایس بی این ہیں۔ یو پی سی ایپری ویشن ہے یونیورسل پروڈیک کورڈ کا یعنی ایسا کورڈ جس کے مدد سے کسی پروڈیک کو یونیکلی ایڈنٹیفائی کیا جا سکے۔ جب آپ شاپنگ کرنے جاتے ہیں تو وہاں پر جب آپ کسی پروڈیک کو پرچیز کرتے ہیں اور بل بنوانے لگتے ہیں تو وہاں پر جو شخص مجود ہے وہ بل بنانے کے لیے بارکورڈ کا استعمال کرتا ہے اور پروڈیکس بھر مجود۔ یو پی سی کو بارکور ریڈر کی مدد سے سکین کرتا ہے اور کمپیوٹر آئیٹم اور اس کی پرائز بل کے اندر ایٹومیٹکلی شامل کر دیتا ہے۔ اس کے بعد جو دوسری کومن بارکورڈ ہے وہ آئی ایس بی این ہے جس کو ابری ویشن ہے انٹرنیشنل سٹینڈر بک نمبر اور یہ بک کو یونیکلی ایڈنٹیفائی کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ آج کل بارکور ریڈر اور بارکورڈ کا استعمال بہت کومن ہو چکا ہے۔ بارکورڈ ریڈر کے بعد ہم بات کرتے ہیں سورس ڈیٹا انٹری ڈیوائیسیز کی دوسری ٹائپ مارک اور کریکٹر ریکنیشن ڈیوائیسیز کی۔ یہ ایسی ڈیوائیسیز ہوتی ہیں جو کچھ سپیشل مارکس یا کریکٹر کو ریکنیز کرتی ہیں۔ آئیں اب ان کو ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں۔ مگنیٹک انٹریکٹر ریکنیشن یہ ایک ایسی تقنیق ہے جس میں مکنہ تیسیز سیاہی کا استعمال کر کے کچھ ٹیکس کو پیج کے اوپر پرنٹ کیا جاتا ہے۔ اور پھر اس ٹیکس کو مائیسی آر کی مدد سے ریڈ کیا جا سکتا ہے۔ مائیسی آر عام طور پر بینکس میں چیک پروسیسنگ کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ ایچلی ہر چیک کے نیچے کچھ نمبر مگنیٹک انک سے ٹائپ ہوتے ہیں۔ اور جب ان چیکس کو مگنیٹک انک کریکٹر ریکنیشن کی مدد سے ریڈ کیا جاتا ہے تو بہت ساری انفارمیشن ریڈر ریڈ کر لیتا ہے۔ جس میں چیک نمبر، بینک نیم اور شخص کا نام شامل ہے۔ اور پھر یہ انفارمیشن کمپیوٹر کو مزید پروسیسنگ کے لیے بھیج دی جاتی ہے۔ آئیں اب بات کرتے ہیں او سی آر یا اپٹیکل کریکٹر ریکنیشن کی۔ مطلب ایک ایسا سکینر جو روشنی کو استعمال کر کے ایک خاص فونس کا ٹیکس کو ریڈ کرتا ہے جسے او سی آر فونٹ کہتے ہیں۔ ایک بہت ہی کومن یوز ہونے والا او سی آر فونٹ جسے او سی آر اے کہتے ہیں۔ اسے انسی یعنی امریکن نیشنل سٹینڈر انسٹیٹوٹ نے ڈیویلپ کیا۔ اور اس فونٹ کی مدد سے کمپیوٹر آپٹیکل ریڈر کا استعمال کرتے ہوئے یوٹیلٹی بیلز اور پرائز ٹیک کو ریڈ کر سکتے ہیں۔ اور اب بات کرتے ہیں نیکس سورس ڈیٹا انٹی ڈیوائس آپٹیکل مارک ریکنیشن کے بارے میں۔ جس ٹوڈنٹس او ایمرڈ ڈیوائس کو مارک سینس بھی کہا جا سکتا ہے۔ کیونکہ یہ لائٹ بیم کا استعمال کرتے ہوئے کسی پیج پہ مارکس کو سینس کر سکتی ہیں اور ڈیٹا کو ریڈ کر سکتی ہیں۔ ان ڈیوائس کے ذریعے ہاتھ سے بنائے گئے نشانات جیسا کہ ریکٹینگل یا سرکل کو ایڈنٹیفائی کیا جا سکتا ہے۔ ان ڈیوائس کے مدد سے بہت کومنلی SAT اور GRE کے ٹیسٹ کو سکور کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا جب انٹری ٹیسٹ میں سٹوڈنٹس اپیئر ہوتے ہیں تو وہ ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں لیکن اگلے ہی دن ان کا ریزرٹ تیار ہو جاتا ہے۔ ایسا کس طرح ممکن ہے؟ بیسیکلی ان ٹیسٹوں کے اندر جو کوسچنز ہوتے ہیں وہ MCQs ٹائپ ہوتے ہیں۔ تو سٹوڈنٹس سمال سرکلز یا ریکٹینگلز کی مدد سے اپنے آنسر کو ہائلائٹ کرتے ہیں اور پھر ان آنسر کو آپٹیکل سکینر کی مدد سے ریڈ کیا جاتا ہے۔ اس لئے ریزرٹ جلتی پروڈیوس ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آئیں اب بات کرتے ہیں مگنیٹک سٹریپ کارڈ کے بارے میں جہاں سٹوڈنٹس مگنیٹک سٹریپ کارڈ پلاسٹر کے بنے ہوئے کارڈز ہوتے ہیں جن کی بیک پر ایک مگنیٹک سٹریپ ہوتی ہے۔ جہاں پہ آپ کا ڈیٹا مگنیٹک فارم یعنی مکنہ تیسی فارم میں انکوڈیڈ ہوتا ہے جسے خاص مشینز کی مدد سے ریڈ کیا جا سکتا ہے۔ ان سٹریپ پہ آپ کا نیم، بینک کاؤنٹ، کارڈ ایکسپائری ڈیٹ اور کنٹری کوڈ سٹور ہوتا ہے۔ یہ سٹریپ آج کل کریڈٹ کارڈ، ڈیبیٹ کارڈ اور ایٹی ایم کارڈ میں بہت ہی کومنلی یوز کی جا رہی ہیں۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا جب آپ ایٹی ایم میں کارڈ انسٹ کرتے ہیں تو ویلکم میسج کے ساتھ آپ کا نیم لکھا ہوا آ رہا ہوتا ہے۔ تو ایٹی ایم مشین کو آپ کے نام کے بارے میں کیسے پتا چلتا ہے؟ تو وہ ایسے پتا چلتا ہے کہ جب آپ نے کارڈ انسٹ کیا تو ایٹی ایم میں لگے مگنیٹک سٹریپ کارڈ ریڈر نے مگنیٹک سٹریپ پر آپ کا ڈیٹ کو ریڈ کیا اور وہاں سے آپ کا نیم ایڈنٹی فائی کر کے آپ کو سکرین پے شو کر دیا۔ اور یہ چیز بہت امپورٹن ہے کہ آپ کی سٹریپ بہت پراپر فارم میں ہونی چاہیے۔ آپ نے کارڈ کو فولڈ نہیں کرنا کیونکہ ایسا کرنے سے کارڈ کے بیک پر لگی مگنیٹک سٹریپ ڈیمیج ہو جائے گی اور کارڈ ریڈر اس ڈیٹا کو ریڈ نہیں کر پائے گا۔ ان کارڈ کا استعمال ایڈنٹیفکیشن کے لیے ڈرائیونگ لسنس میں، بینکس میں اور اسی طرح دوسرے کارڈ میں مگنیٹک سٹریپ کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں نیکس سورچ ڈیٹا انٹری ڈیوائیس سمارٹ کارڈ کے۔ یہ سٹوڈنٹ سمارٹ کارڈ ایسے کارڈ ہیں جہاں پر مگنیٹک سٹریپ کی جگہ ایک چھوٹی سی چپ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اور آج کل ایسے کارڈ بھی آ رہے ہیں جن میں مگنیٹک سٹریپ اور چپ دونوں کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ سمارٹ کارڈ میں کارڈ کے فرنٹ سائٹ پہ آپ کو چھوٹی سی چپ پروائیڈ کی جاتی ہے۔ اور اس چپ کے بیک میں ایک چھوٹا سا مایکرو پروسیسر اور میمری مجود ہوتے ہیں جن میں آپ کا ڈیٹا سٹور کیا جاتا ہے۔ اچلی ان کارڈ کی وجہ سے آپ کو اضافی سکوٹی پروائیڈ کی گئی ہے۔ مثلا میرا ڈیوٹ کارڈ اگر کہیں گر جاتا ہے اور وہ کسی اور شخص کو مل جاتا ہے اور وہ کارڈ سمپلی مگنیٹک سٹریپ کارڈ ہے اس میں چپ مجود نہیں ہے۔ اب وہ کارڈ کہیں پر پیمنٹ کے لیے مشین میں سویپ کیا جائے گا تو وہ پیمنٹ ٹرانسفر کر دے گا کوڈ نہیں مانگے گا۔ لیکن اگر اس پہ چپ لگی ہوگی تو اس چپ میں آپ کا پاسورڈ بھی سٹور ہوگا۔ جب آپ پیمنٹ کرنے لگیں گے تو مشین ڈریکلی پیمنٹ نہیں کرے گی بلکہ پہلے آپ کا پاسورڈ مانگے گی اس وجہ سے اگر کارڈ گر جائے تو میس یوز ہونے کے چانس کم ہوتے ہیں۔ ان کارڈ کے لیے خاص قسم کا کارڈ ریڈرز یوز کیا جاتا ہے جو چپ میں سے ڈیٹا کو ریڈ کرتے ہیں جب اسے سویپ کیا جاتا ہے۔ سمارٹ کارڈ تھی اگزیمپل میں شامل ہے آپ کے موبائل کا سم کارڈ اور ایٹی ایم کارڈ۔ آپ کے موبائل میں چپ لگی ہوتی ہے اور آپ اس سم کو موبائل میں انسرٹ کرتے ہیں۔ ایچلی جس جگہ پر آپ سم انسرٹ کرتے ہیں وہ سمارٹ کارڈ ریڈر ہے۔ اور آپ کا موبائل اسی چپ کی وجہ سے ایڈنٹیفائی کرتا ہے کہ یہ کس نیٹورک کی سم ہے اور یہ نیٹورک پر جسٹر ہے یا نہیں ہے۔ سٹوڈنٹس امید ہے آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اپنے نیکس لیکچر میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں اپنے نیکس لیکچر میں تب تک کے لیے اللہ حافظ